جندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ہمیشہ سکاراتمک بیچاروں کو پرسرے دینا ہوگا اور مستسک میں صرف ایسی بیچاریں بھرنی ہوگی کہ ہو سکتا ہے اور اسمبھب کام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جس کام کو آپ کا مستسک اسمبھب مانتا ہے آپ اسے کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مشکل پرستیتیوں میں اسمبھب کام کر دکھایا ہے تو انہوں نے اسمبھب کو اسمبھب کیسے کر دیا کیونکہ وہ ان پرستیتیوں میں اسمبھب کے بیچار سے بھی آگے چلے گئے اور آپ بھی اسمبھب کے بیچاروں سے آگے جا سکتے ہیں بسرتے آپ صرف ہو سکتا ہے کہنا سیکھ لیں بیچاروں کے کئی آستر ہوتے ہیں جن سے ہماری اپلبدی کی چھمتہ نردھاریت ہوتی ہے سب سے پہلے تو پوری طرح اسمبھب کا آستر ہے جہاں پر ہم کوشش کرنے کا بھی بیچار من میں نہیں لاتے اور دوسرا ہے سنکہ کا آستر جہاں ہمیں شنکہ ہو جائے تو ہمارا 51% بیچاریہ ہوتا ہے کہ ہم اب یہ کام نہیں کر سکتے اور پھر اس کے لئے ہم آگے کوشش بھی نہیں کرتے پھر تیسرا آستر آشا کا آتا ہے جہاں پر 51% بیچار کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں کر سکتا ہوں اور اس آستر پر آپ کوشش کرتے ہیں اور انت میں نشچتہ کا آستر ہے جہاں مستس یہ کہتا ہے کہ ہم نشچت روپ سے لکچ کو پرابت کریں گے ایک بار جب آپ کوشش کرتے ہیں تو لکچ حاصل کرنے کے آپ کے اوسر جبردست روپ سے بڑھ جاتے ہیں تو جیون میں کئی بار آپ دیکھیں گے کہ آپ کو صرف ہو سکتا ہے ایسے بیچار کی صرف جرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس ہو سکتا ہے موجود ہے تو آپ کم سے کم کوشش تو جرور کریں گے اور جب آپ کوشش کریں گے تو آپ کے پاس سفل ہونے کا بھی اوسر ہوگا پرنتو اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو نشطت ہے کہ آپ اسے حاصل کرنے سے چوک جائیں گے سپنوں کو ختم کرنے کا ایک تیسرا جو اپائے ہے ہوا ہے آپ کے اندر کا ڈر یا آپ کے سپنوں کو مار دیتا ہے اور آپ کو کوشش کرنے سے بھی روکتا ہے یا آپ کی ڈر آپ کی کوشش کرنے کی اچھا کو ہی دبا دیتا ہے اس لئے ڈر کے سائے سے باہر نکلیں آپ اپنے سپنے میں بشواس رکھیں اس بات سے ڈریں کہ آپ اگر کوشش نہیں کریں گے تو آپ اس ور کو کیا جواب دیں گے اور جب آپ اس ور کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ میں ادھیک آستھا ہوتی تو آپ سپل ہو سکتے تھے تب آپ کیا کریں گے تو اس بات سے نہ ڈریں کہ آپ کبھی سپل نہیں ہوں گے بجائے اس کے کہ آپ سپنا دیکھنے کی حمد کریں آپ کے پاس ایک سپنا ہونا ہی چاہیے اور آپ میں اس سپنے پر کام کرنے کا سہس ہونا ہی چاہیے تب ہی آپ مہان کام کر سکتے ہیں ہم سبھی کئی چیزوں سے ڈرتے ہیں ہمارے کچھ ڈر پیدائیسی بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ سرکچہ کے سادھن ہیں تاکہ ہم نرنے لینے میں سابدھان رہیں اور جوکھیم سے بچیں پرنتو ڈر کا ارطیہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں مہانتہ حاصل کرنے سے روکیں تو ہمارے پاس بکلپ ہے کہ ہم ڈروں میں آستہ رکھیں یا اپنی چھمتاؤں میں آستہ رکھیں اور سوئم میں آستہ رکھیں ڈر ہمیشہ بادھائیں دیکھتا ہے جبکہ آپ کے اندر کی آستہ اوسر دیکھتی ہے آپ کے اندر کا ڈر سمسیاؤں کو دیکھے گا جبکہ آپ کے اندر کی آستہ سمبھاونائیں دیکھیں گی ڈر رکاوٹ کے پتھر دیکھتا ہے اور آستہ ان رکاوٹوں کو پار کر کیسے آگے بڑھا جائے یہ دیکھتی ہے اور جب آپ کرم کرنا شروع کر دیں گے تو ڈر اپنے آپ ہی گائب ہو جائیں گے آستہ رکھیں اپنے سپنوں پر آستہ رکھیں اور اسی کے انسار کرم کریں تو ڈر اپنے آپ بھاگ جائے گا منو بیگیانک کہتے ہیں کہ ہم صرف دو ڈروں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ایک گرنے کا ڈر اور ایک تیج آوازوں کا ڈر باقی سبھی ڈر ہم سیکھتے ہیں اور جو ڈر ہم سیکھتے ہیں وہ کلپنا کے دروپیو کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کلپنا ہمیں سپنے اور سکاراتمک چیزوں کو دیکھنے کے لیے دی گئی ہے لیکن ہم کلپنا کے مادیم سے کلپنا میں بھی ہم ڈر کو دیکھتے ہیں یہ سب ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ڈر ہے جیون میں کئی بار ہم صرف سمسکہ کے بارے میں سوچنے میں اپنے مستسک کو لگاتے ہیں جبکہ مستسک کو سمادھان سوچنے کے لیے لگانا چاہیے سمادھان کے بارے میں اگر ہم سوچیں گے تو ہمارا مستسک کھل کر کام کرنے لگے گا اور مستسک کو عادت ہو جائے گی کہ سمادھان کے بارے میں وہ سوچے اپنے ڈر کو باہر نکالیں اسے نشٹ کریں اسے توڑیں اپنے سے دور کریں چھوڑیں اور اسے جانے دیں ڈر کو چنوٹی دیں تو یہ دور چلا جائے گا ڈر کرم کو سہن نہیں کر سکتا اور اپنے سپنوں کا پیچھا کریں اور خوش رہے ہیں بیکٹی اپنے سپنوں کو خود ہی کچل دیتا ہے اور اوسط درجے کی جندگی جیتا رہتا ہے جبکہ وہ اتکرشتہ پرابت کر سکتا ہے عام طور پر سبھی لوگ اپنی اوسط جندگی سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اسے تارکک بھی بتاتے ہیں جبکہ وہ تھوڑے سے پریاز سے اتکرشتہ حاصل کر سکتے تھے ہم ایک پیرامیٹ سماج میں رہتے ہیں جہاں پر بہت سے لوگ پیرامیٹ کی تلہٹی میں ہیں اور صرف کچھ ہی لوگ سکھر پر ہیں نیچے کے لوگ بہت مسکل سے دن گجار رہے ہیں اور پیٹ بھرنے لائک ہی کمار رہے ہیں دوسری طرف دوسری طرف سکھر کے لوگ جم کر کمار رہے ہیں اور سمپن ہو رہے ہیں دوسری طرف جو پیرامیٹ کے سکھر پر ہیں وہے لوگ جم کر کمار رہے ہیں اور سمپن ہو رہے ہیں ہر سمجھائے اور ہر اسطحان پر نیچے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور سکھر پر بہت کم لوگ ہوتے ہیں سکھر کے کئی لوگوں نے نیچے سے سروات کی پرنتوئے انتتہ سکھر پر پہنچ گئے آخر کیوں کیوں کہ انہوں نے اوسط درجے کی جندگی جینے سے انکار کر دیا انہوں نے اتکرشتہ کے لئے پریاس کیے اور انتتی کرنا سرو کیا تو اتکرشتہ ست کی طرح ہے آپ اتکرشتہ کو نیچے نہیں دھکل سکتے اسے نجر انداز کرنے کی کوسس کر سکتے ہیں پر یہ ہمیسہ اوپر آ ہی جاتی ہے حتی ہمیسہ اپنے سبھی کاموں میں اتکرشتہ کا پریاس کرنا چاہیے اور جب آپ اتکرشتہ کا پریاس کریں گے تو آپ کے سپنے سکھر پر پہنچنا شروع کر دیں گے سپھلتہ کی اور اگلا قدم سپنے میں کرم جوڑنے کا پیسلہ کرنا ہے اپنے سپنوں پر کام کیجئے کرم کرنے کا نرنے پرکریہ کا انیواری حصہ ہے کیونکہ سپنوں کو سچ کرنے کے لئے کرم انیواری ہے کرم کے بینا آستھا دراصل آستھا ہے ہی نہیں آپ کو شروع کرنا ہی ہوگا نرنے لیں اور پھر اپنے نرنے کے انسار کام کرنا شروع کر دیں کرم نہ ہو تو سپنا صرف ایک اچھا ہے سپنا نہ ہو اور کرم ہے تو یہ صرف سمیں گجارنے کی بات ہے کیونکہ کرم کے ساتھ اگر سپنا جڑ جائے اور سپنے کے ساتھ کرم جڑ جائے تو آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں سپنے ہمیسا بڑے دیکھیں اور سپنے کا پیچھا کرنے کا نرنے لیں اور پھر اپنے سپنے پر کام کریں تو اس سے آپ کی جندگی بدل جائے گی اپنے لکچہ تک پہنچنے کے لئے آپ کو کرو یا مرو کا نجریہ وکسط کرنا ہوگا اور اگر آپ اپنے سپنے کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سب کچھ داؤں لگانا ہوگا اور بینا بکلپ کا آدمی بننا ہوگا یا تو سب کچھ یا پھر کچھ نہیں جب آپ اتنے سمرپت ہو جاتے ہیں تو آپ اسے جرور کر دیں گے کیونکہ آپ کے پاس دوسرا بکلپ ہے ہی نہیں ایک راجہ اپنی سینہ کے ساتھ کسی دور دیس میں یدھر لڑنے گیا راستے میں ندی تھی تو وہ ناؤں میں سوار ہو کر اپنے سینہوں کے ساتھ شطروں کے پاس پہنچا ستروں کے پاس پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ستروں سینکوں کی سنکھیاں بہت زیادہ ہے اور ان کے اپنے سینک کم ہیں اور ان کے اپنے سینک ڈرے ہوئے معلوم لگ رہے تھے کیونکہ ستروں سینہ بہت بسال تھی وہ راجہ جانتا تھا کہ اس کی سینہ میں جیتنے کی چھمتا ہے لیکن جب وہ اس نے اپنی سینہ میں ڈر دیکھا تو اس نے عادیز دیا کہ ان ناؤں کو جلا دیا جائے جن پر ہم لوگ چڑھ کر آئے ہیں اب ان کے پاس کوئی بھی کلپ نہیں تھا یا تو انہیں جیتنا تھا یا پھر مرنا تھا کیونکہ پیچھے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ناؤں جلا دی گئی اسی پل اس سینہ میں اتنی ارجہ آ گئی اور اتنا آتم بسواس اتنا ساہس پیدا ہو گیا کہ اس کے سینک دگنی آتم بسواس کے ساتھ لڑے اور انہوں نے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا اور وہ جیت گئے تو ہمیں بینا بکلپ کی امان سکتا پکست کرنی ہوگی اگر آپ اس طرح کا سمرپن رکھیں گے تو آپ کے سپنے جرور سچ ہوں گے اور انہیں سچ ہونا ہی ہوگا